ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر کیول آسودانی سینئر ویٹنرین ایک بار پھر آپ کی خید امت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے جنرل ایک مسئلہ ہے چاہے بڑے جانور ہوں چاہے چھوٹے جانور ہوں لائیو سٹاک فارمنگ کی بات کریں یا پیٹس کی بات کریں ایک جنرل مسئلہ ہے اس پہ میں الگ الگ ویڈیو بنا سکتا ہوں پر میں ایک جنرل ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دونوں کے لئے ایک آرامد ہے چاہے آپ فارم رکھ رہے ہیں آپ کے پاس بڑے جانور ہیں گائے ہے بیس ہے بکریہ ہے یہاں آپ کے بعد پیٹس ہیں چاہے اس میں بلیاں بھی آپ شامل کر لیں موسیلی مسئلہ جو ہے کتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو بات کریں ٹکس پہ چچڑیوں پہ چچڑیاں بہت بڑا مسئلہ ہے فارمرز کے لئے پیٹ لورز کے لئے اور چچڑیوں کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بے شمار مسائل ہوتے ہیں لوگ جو ہے مختلف ہمارے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ بھی ہیں جو اکثر ایسے ڈاکٹر ہم سے رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس مسئلے سے بچیں جان چھوڑائیں چچڑیوں سے ہمارے جانوں کو پریشان کرتی ہیں پھر میں وہی آپ سے روکریسٹ کروں گا ایک دفعہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں آئیکون پہ بیل آئیکون پہ کلک کریں نیکسٹ ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور لائک اور شیئر کریں تو چلو چلیں آج ہم بات کرتے ہیں ٹاپک پہ چچڑیوں پہ ٹکس اب ٹکس کیا ہیں کیوں ہوتی ہیں مسئلے کون سے پیدا کرتی ہیں جنرل اس پہ ہم بات کرتے ہیں ٹکس کے دنیا میں لات آدھا دو ازار سے پچیس سو اقسام پائی جاتی ہیں ان میں دو جو کامن اگر میں ویٹنری یا میڈیکل ٹرم میں جا کے بولوں گا تو زیادہ لمبا چڑا ہو جائے گا سمپلی میں بات کروں میں اصل میں جو بھی بات کرتا ہوں اس میں زیادہ انگلیش بھی استعمال نہیں کرتا انگریزی استعمال نہیں کرتا اس وجہ سے کہ ہر عام و خاص بندہ اس چیز کو سمجھ سکے دو طرح کی ٹکس پائی جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہارڈ ٹکس ایک ہوتے ہیں سافٹ ٹک ہارڈ مطلب ان کا شیر جو ہے اوپر سکن جو ہے سخت ہوتی ہے اور سافٹ جو ہے بلکل نرم چیچر ہوتے ہیں ان میں فرق اقسام ہوتی ہیں بلک ہوتی ہے براؤن چیچر ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے اقسام ہوتے ہیں ایک چیچر جو ہے ایک چیچری جو ہے وہ لا تعداد انڈے دیتی ہے وہ بھی دو ہزار سے پلس میں پانچ سو سے لے کر دو ہزار انڈے دیتی ہے تو ان کی جو تعداد ہے اتنی تیزی سے بڑھتی ہے جہاں پہ بھی چیچر ہوتے ہیں ان کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ پھر فارمرز کو اور پیٹ لور کو بہت زیادہ پریشان کر جاتی ہے اچھا یہ چیچر جو ہیں زیادہ تر گرمیوں کی موسم میں زیادہ ان کی تعداد بڑھتی ہے اور گرمیوں میں ہی نکلتے ہیں مسلی جو اگر چھپے وہ بھی کئی ہیں تو سردی میں کم دنیا کے سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑھتی ہے جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں پہ چیچر پائے جاتے ہیں پوری دنیا کا پرابلم ہے اور گرمیوں میں یہ ان کی بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے یہ بڑھتے بھی ہیں گرمی میں نکلتے ہیں پھر آپ کے جانور کا خون چوستے ہیں چیچر کو ہم پیرا سائیت کہتے ہیں ایسے پیرا سائیت جو آپ کے جانور کے خون پہ پلتے ہیں آج کل تو ایک نیا مسئلہ بھی جانے انسانوں میں بھی چیچروں کی وجہ سے جو انسان جانوروں کے ٹچ میں رہتے ہیں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں چیچروں سے کچھ بیماریاں تو یہ بہت بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں تو چیچروں سے بچاؤں بہت ضروری ہے جانوروں کو تو نخصان ہوتا ہی ہوتا ہے پھر آج کل جو ہے انسانوں میں بھی مختلف چیچروں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو جانور انسان جانوروں کے ٹچ مرتا ہے چیچر سے کئی کانٹیک ہو گیا تو فوراں اس بیماری کے مبتلا ہو جاتا ہے تو اب چیچر پیدا کیسے ہوتے ہیں چیچر موسیلی آپ کے ایریا میں جہاں پہ مطلب زمین ہے کوئی زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں اگر آپ کا فارم ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا جو شیڈ آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے پیٹ کے لیے کتے کے لیے جانور کے لیے ان میں سورا ہوتے ہیں دیواریں اگر پلسٹر نہیں ہیں دیکھیں شیڈ بنے ہوتے ہیں جانوروں کے چھت وغیرہ ہوتی ہے کچھی ہوتی ہے تو یہ بہت زبادہ جگہ ہوتی ہے چیچر کے چھپنے کے لیے وہاں چھپتے بھی ہیں اور اپنی بریڈنگ بھی کرتے ہیں چیچر انڈے دیتے ہیں انڈے سے پھر نمف جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں کن چیچروں کی لائف سائیکل تین حصوں میں ہوتی ہے کن چیچروں کی لائف سائیکل چار حصوں میں ہوتی ہے تو نمف ہوتے ہیں پھر وہ لاروے بنتے ہیں پھر وہ بڑے چیچر بنتے ہیں یہ ایک لائف سائیکل ہے مختلف چیچر کی گروہ ہونے کی اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس لائف سائیکل کو توڑنا ہے جب تک ہم اس لائف سائیکل کو نہیں توڑیں گے ان کی جو زندگی کا جو سائیکل ہے جس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں فیلتے ہیں اس کو بیچ میں کہیں توڑیں گے نہیں تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا چیچر بلکل ختم نہیں ہوتے یہ قدرت نے ان کو ایسا دیا ہے کہ جیسے موسم تھنڈی ہو جاتی ہے یہ چھپ جاتے ہیں کبھی مینوں تک کبھی سالوں تک زندہ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کے اندر میں جو اس میں چربی ہوتی ہے جو فیٹ ہوتی ہے اس پہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور پھر ان کا سانس لیتے رہتے ہیں جب تک ان کو فیوربل موسم ملے باہر نکلیں پھر بریڈنگ کریں تو حرف تیچر جو ہے جانوروں میں لگتے ہیں آپ بڑے جانوروں میں بھی چاہئے چھوٹے پیٹس میں کتوں میں بھی دیکھیں تیچر چھپتے ہیں خاص کر کتے کے اگر جو ہے پاز میں کان کے پیچھے ٹانگوں کے نیچے خاص کر اس جگہ پہ جانوروں میں بھی اس جگہ پہ جہاں پہ روشن نہیں پہتی یہ اندھیرے کے پیراسائٹ ہیں ان کو ہم ناکٹرال کہتے ہیں نونارات میں نکلتے ہیں اندھیرے میں نکلتے ہیں اور چھپتے بھی جانور کے اس جگہ پہ زیادہ تر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کانوں کبھی کبھی میں نے بہت سے کتے دیکھیں لوگوں پاس ان کے کان چیچڑوں سے بھرے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہوتے ہیں ٹوز جو ہوتے ہیں اس میں چھپے ہوتے ہیں اور جانور کے انڈر نیت جو ٹانگوں کے اندر کا ایریا ہے جو بیلی کا اندر ایریا ہے وہاں پہ چیچڑ جو ہے چھپ جاتے ہیں پھر جانور کا خون چوستے ہیں اور بہت ساری بیماریاں اب بڑے جانوروں میں جو ہے آپ دیکھو تھیلورسز بہت تھیلریا بہت سی زبردہ خطرنا بیماری ہے وہ پیدا ہوتی ہے ٹرپنوسومیسز ہوتی ہے اس کو ہم بہتے ہیں پروٹوزونل ڈیزیز پروٹوزونل ڈیزیز جو ہے ساری موسٹلی جو ہے چیچڑ سے جانور میں آتی ہیں بیبیسوسز ہوتی ہے ٹرپنوسومیسز ہوتی ہے تھیلریا ہوتی ہے اب ٹک بارڈ فیور جو ہوتا ہے ڈاغ میں بہت کامن ہے اور جو ڈاغ میں اگر ہو جائے تو بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے اکٹریس ہو جاتی ہے جانرز ہو جاتی ہے کتوں میں اور ومیٹنگ ہو جاتی ہے فیور ہو جاتا ہے بہت سے مسائل ٹکس میں اگر جانور میں ٹکس زیادہ ہیں تو ان کی پیداوری صلاحیت متحصر ہوتی ہے جانور آرام سکون سے نہیں رہتا کیونکہ اس کو کارتے رہتے ہیں جانور پریشان رہتا ہے دودھ کی پیداور کم ہوتی ہے جانور میں پریشانی بہت ہوتی ہے اور اس کی پیداوری صلاحیت متحصر ہوتی ہے تو کوشش ہم ہم یہ آج آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ چیچروں کو کیسے جو ہے تلف کر سکتے ہیں ان کی سائف سائکل کیسے توڑ سکتے ہیں مارکٹ میں بہت سی پرادکٹ موجود ہیں سپریک کی فارم میں اور پاوڈر فارم میں آپ وہ پرادکٹ پرچیس کریں جو اینیملز کے لیے بنی ہوئی ہیں کیونکہ آپ جس دو نام میں اس پچھلی لوں گا ٹریکلو فارم اور جو ہے اپنا سائپر میتھرین یہ اگری کلچر سائیڈ میں بھی اس کی استعمال ہوتا ہے پر ہمیں استعمال کرنی ہے جو جو ویٹنری پرپرس کے لیے مارکٹ میں آویلبل ہے وہ پاوڈر فارم میں ہم بنائیں جیسے ٹریکلو فارم کی جو ہے اکٹو فارم کے نام سے آتی ہے اس کے آپ ساشے ہیں ایک لٹر پانی میں بناتے ہیں آپ جتنا جانور ہے جتنے حساب سے آپ پانی بنائیں اس حساب سے بنائیں اس پہ جانور پہ سپری کریں اس کا اپنے باڑے میں سپری کریں خاص کر جو پاوڈر آتے ہیں آپ جیسے آپ ڈاگز میں ہے تو مختلف سپری آویلبل ہیں کمپنیوں کے پر آپ کی ایریا جہاں پہ وہ آپ جانور رکھتے ہیں ایون جو ڈاگ رکھتے ہیں پیٹ اپنا رکھتے ہیں اس ایریا کو چیچروں سے طرف کرنا ہے چیچروں کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اسپری کرنا پڑے گا جو میں نے دو دوائیاں بتائیں ان کا اسپری کریں اچھی طرح اسپری کریں جتنے بھی جانور ہیں اب ایک آپ طریقہ کیا بنائیں آپ کو چیچروں سے جان چھڑانی ہے تو ایک ہی وقت میں سب جانوروں کو اسپری کرنا پڑے گا اور اس کی جو لوکیلٹی ہے جہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے اس ایریا کو بھی اسپری کرنا پڑے گا یہ اسپری دو بارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا دس دنوں کے بعد کیونکہ چھوٹے چھوٹے چیچروں ہوتے ہیں جو انڈوں سے جو بڑے تو ختم ہو جائیں گے وہ تو ڈیڑھ ہو جائیں گے آپ اسپری کریں گے دوائی لگائیں گے دو دن کے بعد آپ دیکھیں چیچروں بڑے ختم ہو جائیں گے پر کیا ہوگا جو چھوٹے چیچریں جو نظر نہیں آتے جو انڈوں سے بعد میں نکلتے ہیں وہ پھر جانور کے اوپر نظر آئیں گے اس لئے دس دنوں کے بعد جب دوسری دفعہ ان کی سلائف سائیکل دس دنوں کے بعد وہ انڈوں سے نکلتے ہیں لاروے جو ہیں دس دن کے بعد اگر آپ دوبارہ اسپری کریں گے تو پھر وہ بھی تلف ہو جائیں گے اس طرح ان کی پاپولیشن کم ہو جائے گی وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ ہم دو اور تین دفعہ ریپیٹ کریں دوائیاں جو ہیں چچڑوں کو تلف کرنے والی تو کافی ہم اس سے نقصان سے بچ سکتے ہیں اب بات کریں گے کہ جانور کو ہوتا کیا ہے اب میں پیٹس کی اگر بات کروں کتوں میں تو وہ اپنے آپ کو کاٹتے رہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن کرتے رہتے ہیں زخم ہو جاتے ہیں اور چچڑے سے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے کچھ لوگ چچڑوں کو جانور کے اوپر سے کوشش کرتے ہیں نکالتے ہیں یہ نکالنے سے صحیح طریقے سے نہیں نکلتے تو زخم بن جاتا ہے اور زخم بننے سے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری انفیکشن کا چانسز ہو جاتے ہیں زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے مطلب کوئی انفیکشن ہو جائے گا اور زخم بن جائے گا تو پھر اگر مکھیاں ہیں مکھیوں کا سیزن ہے تو وہاں پہ مکھیاں آنڈے دیتی ہیں پھر وہ ورمز اسکریو ورمز پیدا ہو جاتے ہیں مطلب اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں ہاتھ سے کسی ایسی طریقے سے چیچن نکالنے کوشش نہ کریں آپ دھوائیاں لگائیں آئیو میٹو انجیشن ہے وہ لگتی ہے بڑے جانوروں میں لگتی ہے چھوٹے جانوروں میں لگتی ہے اچھی کمپنی کوئی آئیو میٹ انجیشن یوز کریں دھوائیاں یوز کریں اور ایک طریقہ بنائیں انشاءاللہ آپ کے چیچنوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا چیچنوں کو اگر لائف سائٹ توڑے دیں اور تلف کر دیں تو بہت سی بیماریاں بڑے جانوروں میں پیٹس میں آپ اپنے جانور کو صاف رکھ سکتے ہیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے ڈاکٹر کیاوالا سودانی کو دوبارہ ملیں گے آپ لنک دسکیشن میں میں دے رہا ہوں میرے ویب سائٹ ہے میرا پیج ہے آپ کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں پیڈ کنسلنسی ہے بڑی مہربانی شکریہ